بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے سب سے پہلے تو میں ام ڈی کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کے اندر جن سٹوڈنٹس نے اچھے مارکس لیا ہے اچھا سکور کی ہے ان سب کو مبارک دعا پیش کرتا ہوں خاص طور پر ان سٹوڈنٹس کو جنہوں نے ام ڈی کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے بعد آہ سٹوڈنٹس کی کوشش کی دھرنے میں شریک رہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ فیمل سٹوڈنٹس روز اس پروٹیس میں شرکت کرتی رہی تھیں سٹوڈنٹس شرکت کرتے رہے تھے تو ان میں سے وہ سٹوڈنٹس جو تھے ان کے بھی مجھے ریزلٹس کا پتا چلا انہوں نے مجھے بھیجا میں ان کو مبارک بڑا پیش کرتا ہوں یقینا یہ آپ لوگوں کی کاوش تھی آپ لوگوں کی سٹوڈنٹس کی کہ یہ جو ام ڈی کیٹ کا تریقہ کار ہے ٹیسٹ کا یہ چینج ہوا اور کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کی جگہ یہ ریٹن ٹیسٹ آیا اور ہر یونیورسٹری نے ٹیسٹ لیا تو اس کی وجہ سے جو آپ کی ڈیوانڈ تھی ہماری ڈیوانڈ تھی اس کے مطابق ٹیسٹ ہو گیا اور اچھے مارک چینس ٹوڈنٹس نہیں لیے میں ان کے لیے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کی کامیابیوں کے لیے دعا گو ہوں مگر بات یہاں پر یہ ہے کہ اتنی ساری ایفرٹ کے بعد اتنی ساری کوشش کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک بھی آواز نہ اٹھتی مجھے بے شمار سٹوڈنٹس نے رابطہ کیا بے شمار پیرنٹس نے رابطہ کیا جن کے اچھے مارکس آئیں چونکہ یہ پچھلی دنوں جب میں ایم ڈی کیٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کے حوالے سے بات کر رہا تھا تو مجھے جو پچھلے ٹیسٹ میں ہمارے سار رابطے میں تھے یا پروٹیسٹ میں شرکت کرتے تھے پیرنٹس نے بھی اور سٹوڈنٹس نے بھی کہ انہوں کا سر ٹیسٹ اچھا ہوا ہے یہ اب جو سٹوڈنٹس آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے آئیں پروٹیسٹ کریں رول پلے کریں تو شاید ان کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا ہوگا اس لیے کہہ رہے ہیں بگر نہ ٹیسٹ میں کوئی اس طرح کی قابل ذکر خرابی موجود نہیں تھی میں نے ان کی بات کو سنی اور میں سنا چونکہ یہ وہ سٹوڈنٹ تھے جو پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ وہاں پروٹیسٹ میں تھے تو میں تھوڑا کنشوز بھی تھا کہ کیا کیا جائے کیا پچھلی سال کی طرح رول پلے کیا جائے یا نہ کیا جائے تو میں یہ بیچ میں تین چار دن اس وجہ سے خاموش بھی رہا مگر ایم ڈی کے ٹوینٹی ٹوینٹ ٹرو کے حوالے سے ہماری ایک دیمانڈ تھی اور یہ تمام سٹوڈنٹس کی دیمانڈ ہے ہم اس سال کوئی ریکنڈکٹ نہیں چاہتے وہ تو پچھلے سال چونکہ ٹیسٹ ہی خراب تھا سارا اس میں مسئلے مسائل تھے تو اس لیے ہماری دیمانڈ کی جو تھی دیمانڈ تھی اس سال ایسی کوئی دیمانڈ نہیں ہے اس سال صرف یہ ہے کہ ٹرانسپرینسی ہو میں پی ایم سی کی ساری منیجمنٹ کو اور یہ جو ایڈمیٹنگ یونیورسٹریز ہیں ان کے ویسیز کو یہ کہتا ہوں آپ لوگ سب پچھلے سال جو ہے جانتے ہیں جو کچھ بھی وجہ اس وقت منیجمنٹ ہے اس میں مسائل تھے ہم نے آواز اٹھائی آواز اٹھانے کی وجہ سے وہ آواز اقتدار کے ایوانوں میں پہنچی پی ایم بی سی کا بل آیا پی ایم سی کی پچھلی منیجمنٹ چینج ہوئی نئی منیجمنٹ یہ جو اب کرسیوں پر براجمان ہیں ان کو ذمہ داریاں ملیں تو ایک بہتری کی امید ہوئی کہ اس سال بے شک دو لاکھ ٹیسٹ دے رہے ہیں اور ان میں سے بیس ہزار بچوں کا ایڈمیشن ہونے ہیں اور ان میں سے بھی تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار کے قریب جو پبلک میڈیکل کالجز میں جائیں گے میرٹ پہ جائیں گے ہمیں پتہ ہے کہ دو لاکھ میں سے بیس ہزار بچے ہی جاتے ہیں اور پبلک میڈیکل کالجز میں ساڑھے آٹھ ہزار ایڈمیشن پہ جاتے ہیں جو میرٹ پر ہوتے ہیں جو اوپر آتے ہیں ٹاپ کرتے ہیں وہی بچے ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے لیکن ٹیسٹ تو ٹرانسپیرنٹ ہو کوئی ایک آواز نہ اٹھے پچھلے سال ساری کوشش بائیس دن ڈی چوک پہ دن رات گزار کر دھنہ دے کر کوشش یہ تھی اقتدار کے ایوانوں میں بات پہنچانی کا مقصود یہ تھا کہ اس سال ٹرانسپیرنسی ہو کوئی ایک پرسنٹ بھی اس کے اندر شاہبہ نہ ہو کوئی آواز اس کے حوالے سے نہ اٹھے تو اس کے لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی ڈیمانڈ کی تھی اور اتھارٹیز تک اپنا میسج پہنچایا تھا ان کو لیٹرز لکھے ان سے بات کی ان کو پیغام دیا کہ خدا کے لیے یہ جو ٹیسٹ ہوا ہے اس کو متنازع ہونے سے بچائیں سٹوڈنٹس اس کے حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں آپ اس کا ایک تھرڈ پارٹی انیلسز کروالیں آوٹ آف سلیبس ایم سی کیوز ڈیفکلٹی لیول اور جو کیز کے اندر مسٹیکس بچے رپورٹ کچھ کر رہے ہیں آپ نے کچھ کر دی ہے پھر اس شکوت کو تقویت جہاں سے ملی میں ایک یونیورسٹی کی ایک ایمپل دے لیتا ہوں آپ کو جو شاید ذرفکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی ہے اس کے وی سی صاحب سے متعلق بات آئی ہے مجھے پتہ چلا اور یہ ایتھینٹک بات ہے ایتھینٹک سورسز سے بات کہ پہلے یہ کہا جاتا رہا جی کہ وہ چونکہ ای بی سی ڈی کوڈ تھے تو ہر کوڈ کا الگ پیپر تھا جب اس حوالے سے کچھ انہیں مسائل کا سامن آیا تو انہوں نے اپنا بیان بدھر لیا اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہ ای بی سی ڈی کوڈ تھے لیکن ہم نے صرف سیکوینس چینج کی جاتا تاکہ بچے جو آپس میں تھوڑی بہت پوچھ گیچ کر لیتے ہیں تاکہ چٹنگ نہ ہو سٹوڈنٹس کے اس معاملے کے وجہ سے تو اب انہوں نے یہ کر لیا اس کے بعد یہ ہو رہا ہے جی کہ بچوں کو جو کوئیسٹن پیپر ہے ری چیکنگ جب جا رہے ہیں وہ نہیں دیا جا رہا پھر یہ بھی ہو رہا ہے جی کہ دیکھیں آپ لوگ سیٹس پہ بیٹھے ہیں آپ تنخواہیں لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر سٹوڈنٹس آ رہے ہیں تو آپ کو ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے ان کو مطمئن کرنا چاہیے نہ کہ یونیورسٹریز کے اندر کچھ لوگ ہیں وہ بیٹھ کے ان اسے بتمزیا کر رہے ہیں پیرنٹس کے ساتھ بچوں کے ساتھ سٹوڈنٹس کے ساتھ کہ ان کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے ان کے لیے آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ چیزیں ناقابل قبول ہیں یہ بات کی گئی ادھر اٹا میں یہ بات کی گئی ٹھیک ہے ادھر بلوستان میں بولان میڈیکل یونیورسٹری یہاں پہ ڈاؤ میں کہ کچھ نہیں چاہیے ہم نہیں چاہتے آپ ہمیں بھیک والے گریس مارکس سٹوڈنٹس کو دیں میں ان تمام سٹوڈنٹس کو جنہوں نے اچھے مارکس لے لیے ان کو مبارک بات دے رہا ہوں جو ایڈمیشن پروسس ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اس حوالے سے کوئی کسی قسم کا سٹے سٹے کوئی نہیں یا اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی صرف ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے میری آواز ہوگی کہ ایم ڈی کیٹ ٹرانسپیرنٹ ہو آپ لوگوں نے اچھے مارکس لیے آکو مبارک بات لیکن آپ ہی کے بہین بھائی ہیں بڑی تعداد میں جو یہ شکوہ کر رہے ہیں اور وہ میں بتوہ سٹوڈنٹس رائٹس ایکٹیویسٹ مجھ سے اپروچ کرتے ہیں تو میرا یہ فرض ہے کہ میں ان کی آواز بنوں اور اس کے لیے میں آواز اٹھاؤں تو اس مقصد کے لیے چونکہ ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے ٹیلی فونک رابطوں کے ذریعے ووٹس ایپ کے ذریعے پرسنل ملاقاتوں کے ذریعے ہم نے ہمارے دوستوں نے پیغام پہنچایا کہ آپ اس کا تھرڈ پارٹی انیلسز کروائیں جش انیورسٹری نے ٹیسٹ بنایا ہے وہ کبھی بھی نہیں کہے گی کہ اس کے اندر غلطی ہے جو اس سیٹ پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ اس کی طرف کوئی انگلیوٹ ہے کہ جناب آپ نے ٹیسٹ صحیح نہیں لیا یا اس کے اندر کیز کیاریرز تھے یا اس کے اندر جو ہے آوٹ آف سلیبس ایم سی کیوز تھے یا باو ایو سی جو ڈفکلٹی لیول ہوتا ہے اس سے زیادہ ایم سی کیوز تھے تو کوئی بھی یہ خود نہیں مانتا ہوتا تو یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ ایک تھرڈ پارٹی انیلسز کروا دیں جو کہ آپ نے نہیں کروایا اب مجبوراں ہمیں پروٹیسٹ کے طرف آنا پڑھ رہا ہے میں اب سب کو شام کو یہ کال دوں گا اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ آپ تھرڈ پارٹی انیلسز کروائیں ایسے دیکھیں نا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ قوم کا مستقبل سٹوڈنٹس آپ کی یونیورسٹریز کے آکر بیٹھ جائیں وہاں پر آکے پروٹیسٹ کریں شور کریں دیکھیں نا ہماری آواز ہی نہ سنی جائے تو شور تو پھر کریں گے نا آواز تو اٹھائیں گے پاکستان کا آئین پاکستان کا قانون اختیار دیتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں تو میں ان تمام سٹوڈنٹس کو بھی جن کے اچھے مارکس ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ اس آواز میں ہم آواز ہو جائیں آپ کے مارکس بڑھیں گے کہ بھئی تھرڈ پارٹی پوسٹ ایکزام انیلسز کریں پروسس جو چل رہا ہے وہ چلتا رہے تھرڈ پارٹی انیلسز ایک دن میں ہو جائے گا پانچوں یونیورسٹی ہیں ایک دن کے اندر یہ انیلسز کروا سکتی ہیں ایف ایسی کو پڑھانے والے سبجیکٹس پیشلسٹ آئیں پی ایم سی اس کو جو ہے اپوائنٹ کرے ان پریزیڈنٹس کو ٹھیک ہے سوری ان سبجیکٹس پیشلسٹ کو ہر یونیورسٹی کی الگ ایک تھرڈ پارٹی ایک کمیٹی بنیں وہ بیٹھ کر اس کا انیلسز کریں اور یہ انیلسز کرنے والے ایف ایسی کو پڑھانے والے سبجیکٹس پیشلسٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ایم سی کو پڑھانے والے ٹیچر لاکھیں ان سے کروائیں ان کے لیے تو جو اباب دفکلٹی لیول ہے وہ تو ان کو نہیں لگے گا کہ یہ ایف ایسی کے اس سے زیادہ ہے تو بہرحل یہ ہماری ڈیمانڈ یہ کر دیں اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر میں آج آپ سب کو جتنے سٹوڈنٹس ہیں سننے والے آپ سب کو کہتا ہوں آپ ریڈی رہیں ہم انشاءاللہ پروٹیسٹ کی کال دیں گے پانچوں یونیورسٹیز کے باہر اور پی ایم سی ہیڈ آفیس کے باہر پھر یہ پروٹیسٹ ہوگا اور بھرپور احتجاج ہوگا میں سارے سٹوڈنٹس کو یہ کال دوں گا اور بلکہ پورے پاکستان کے اندر ان پانچ یونیورسٹیز کے علاوہ پی ایم سی ہیڈ آفیس کے علاوہ پاکستان کے سارے شاعروں میں پھر میں سٹوڈنٹس کو کال دوں گا کہ آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں نکلیں ان کو ان وی سیز جو ان یونیورسٹیز کے وی سیز ہیں ان کی تصویریں لگائیں گے ہم ٹھیک ہے جی یہ جو پی ایم سی کی منیجمنٹ ہے ان کی ہم تصویریں لگائیں گے کہ انہوں نے ہمارے مستقبل کو خراب کیا ٹھیک ہے پھر آپ نے گلہ نہیں کرنا کیونکہ اب آپ ہماری بات نہیں سن رہے بڑی ایزی سی بات ہے کہ آپ ایک تھرڈ پارٹی انیلسز جنابی علی کروا دیں اس میں کیا مطلب کیا جاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا اپنے طور پر دیکھ لی اپنے طور پر دیکھ لی اس کی کیا کریڈی بلٹی ہے آپ نے اس کو پبلک کیا ہے یو ایچ ایس نے پبلک کیا ہے جو سعید ذرکار علی بٹو یونیورسٹی انہوں نے پبلک کیا ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں اپنے کراچی کے دوستوں کو کل انہوں نے ڈاؤ یونیورسٹی کے باہر احتجاج کیا اور اس کے بعد ڈاؤ یونیورسٹی نے کہا ہم تھرڈ پارٹی انیلسز کرواتے ہیں میں ان کے اس ڈسیگن کو ویلکم کرتا ہوں اور باقی یونیورسٹی کو کہتا ہوں کہ آپ آج فیصلہ کریں اس کو کریں وگرنا آج شام کو انشاءاللہ ہم جو ہے ڈیٹ ہے پروٹیسٹ کی وہ اناؤنس کریں گے اور ایسا پروٹیسٹ ہوگا آپ کی یونیورسٹیوں کے باہر اور آپ کے ہیڈ آفیس کے باہر کہ پھر آپ مجبور ہو جائیں گے ہمیں حق دینے کے لیے اور یہ حق میں ہمیشہ کہتا ہوں گھروں میں بیٹھ کر نہیں ملتا آگے بڑھ کر چھیننا پڑتا ہے حق لینا پڑتا ہے تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے اچھے مارکس لی ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں جو ان کو پتا ہے کہ میں غلط بات نہیں کرتا میں ایسے ہی یعنی بغیر کسی ریزن کے بات نہیں کرتا سٹوڈنٹس کی طرف سے ریپورٹ ہوئی ہیں مسٹیکس جو ٹیسٹ کے اندر تھی کیوں یہ مسٹیکس ہوئی ہیں جب ہم نے اتنی سٹرگل کے بعد یہ ٹیسٹ کا طریقہ کار چینج کروایا ہم نے اتنی کاوشیں کی یہ سارا کچھ ایسے نہیں ہو گیا اس کے پیچھے وہ سٹرگل ہے وہ آواز ہے جو ایوان کے اقتداروں میں پہنچی تھی وہ تو پھر گورنمنٹ چینج ہوئی اور جو بھی نظام ہوا اس کے بعد وہ اللہ پاگرے مدد تو کرنی ہوتی ہے لیکن وہ آواز موجود تھی جو ڈی چوک میں گونٹی تھی اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ایم ڈی کے ٹوئنٹی ٹو فیرو ٹرانسپیرنٹ ہو ہر بچہ یہ کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے یہ میرا غلط ہو گیا میں کوالیفائی نہیں کر سکا ٹھیک ہے لیکن یہ بہت تکلیف دے بات ہوتی ہے کہ بچہ یہ کہہ جی یہ چیزیں تھیں اور یہ ایرگولیٹیز تھیں اس وجہ سے میں رہ گئے اگر فیر ہو کوئی بندہ آواز نہیں اٹھاتا یہ کہنا چھوڑ دیں کہ دو لاکھ بچوں نے دیا اور اس میں سے بیس دار کونہ تو باقی ایک لاکھ سینے تو شورم مچانا ایسی بات نہیں ہے ایسی بات مت کیا کریں جو یونیورسٹیز میں لوگ بیٹھے ان کے پاس جب جاتے ہیں تو ویسی باتیں کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ایک لاکھ اسی دار کونہ نہیں ہونا اور بیس دار کونہ ہیں یا ساڑھے آٹھ دار نے میرٹ پہ جانا ہمیں سب پتا ہے لیکن ٹرانسپیرنسی ہو کوئی ایک انگلی نہ اٹھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تھرڈ پارٹی انیلسس کیا جائیں یہ آپ اس کے اوپر میں آپ سب سے پرسنلی بھی سب سے جتنی بھی اتھارٹیزیں کروں گا آج کونٹیکٹ اور اس ویڈیو کے ذریعے بھی تمام سٹوڈنس کو تمام پیرنٹس کو اور تمام اتھارٹیز کو یہ میسج ہے کہ پلیز اس کے لیے کریں وگر نہ مجبورا پھر ہم جو ہے آج شام کو اناؤنس کریں گے پروٹیسٹ کی ڈیٹ اور ایسا پروٹیسٹ ہوگا کہ پھر آپ یاد رکھیں گے اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامل ہونا شکریہ